بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا اب القاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیر مومن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب کو نصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے اللہ تعالیٰ کی رضائت حاصل کیجئے اور گناہوں سے بچیئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے افعو کا مہور دو حصے ہیں پہلے حصے میں ایک نقطہ میں نے کہیں بیان کیا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر بھی اسے عرض کر دوں تاکہ توجہ رہے اور یہ نقطہ پہلی بار بیان نہیں کر رہا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں صرف ذکر کے طور پر فذکر ان الذکرہ تنفعو المومنین ہم بار بار نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اگرچہ کہ قرآن مجید کا حصہ ہے اہدن السراط المستقیم اس پہ میں تاقید کرتا رہوں گا اور خاص وجوہات کی بنا پر تاقید کرتے ہوئے ان وجوہات کی طرح بھی توجہ دلاتا رہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اہدن السراط المستقیم بار بار ہمیں اس کی یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ مانگتے رہو یا کناعبدو یا کناستئین اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت کر ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم عبادت انجام دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں حرام سے بچیں واجبات انجام دیے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اہدن السراط المستقیم کا باقعدہ کہا جا رہا ہے کہ مانگو اور پھر سراط سراط مستقیم پر آنا پھر بھی آسان ہے لیکن آ کر باقی رہنا مشکل عمر ہے اور جب آپ سراط مستقیم پر آ جاتے ہیں تو مختلف زاویوں سے حملے ہوتے ہیں اور انسان کو اس سراط مستقیم سے کھٹی جاتا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں ارز کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ آج کے لئے انجینئر صاحب کی کلپ بہت چل رہی ہے جو اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں حضور اکرم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل کا کنٹینیشن ہے اور اہدن السراط المستقیم تو اس سے مراد سراط اللذینہ انعمت علیہم جن کے پاس وہ کلپ آئی ہے کہ وہ انجینئر صاحب بیٹھے اپنے آیتوں سے دلیل دے رہے ہیں وہ اہل سنت کی علماء جو بیٹھے ہیں علماء ہیں یا حافظان قرآن ہیں وہ سنتے ہیں پھر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو کاٹ دیتا ہے پھر وہ ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں پہلا نقطہ میں یہ واضح کر دوں کہ وہ جو شخص ہے صاحب تو نہیں کہوں گا وہ پوری طرح سے مغالطہ کر رہا ہے اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ہے یہدی بہی کثیر و یو ذلو بہی کثیر اسی قرآن سے ہدایت بہت زیادہ پاتے ہیں اور اسی قرآن سے گمراہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مگر جنگ سفین میں سامنے قرآن پڑھنے والے نہیں تھے انہوں نے قرآن مجید کو نیزے پہ نہیں اٹھایا تھا جس پہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ قرآن ناتق میں ہوں یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور مولا کے اپنی فوج میں لوگوں نے کچھ شرارتیں کرنا شروع کر دی تھی بھارت وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے قرآن مجید میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں واللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُنَ مَا شَابَحَا فَيَتَّبِعُنَ جن لوگوں کے دل میں زیغ ہوتا ہے یعنی ہم اپنے لوکل زبان میں کہیں جن کے دل میں کیڑا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی خرابی کوئی خامی کوئی غلطی کوئی کوئی کوتائی دون لیں تو وہ ان چیزوں کے طرف جاتے ہیں جو متشابہات ہیں جو محکمات ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی لئے ہمارے ہاں حسب ونہ کتاب اللہ کے نعرے کو کنڈیم کیا گیا ہے برا لگے کسی کو تو میں معذرت خواہ ہوں لیکن حسب ونہ کتاب اللہ کا نعرہ کنڈیم کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ قرآن مجید کی تو بہت سے چیزیں ایسی جیسے تم نہیں سمجھ سکتے ہو جب تک کہ حدیث سے اس کی تشریح نہ لو تم نہیں سمجھ سکتے ہو اور ہمارے لئے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے احسان ہے کہ پھر رسول اللہ تعالیٰ کے بعد بارہ اماموں کا سلسلہ جاری رہا اور ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کرتے رہیں تو وہ جو ہے اہدن السراط المستقیم وہ کہتا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات لاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بن اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انہمت علیکم ابن اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل فرمائی ایک اور جگہ سے بھی ایک آیت اور لے کر آتا ہے اس میں بھی ہے ابن اسرائیل اذکروا یاد کرو ہماری نعمتوں کو جو ہم نے تم پر نازل فرمائی وفضلتکم علی العالمین اور تمہیں پوری عالم پر فضیلت دی میرا یہ جملہ ذہن میں ہمیشہ کے لئے سب کر لیجئے ہے آپ کے پاس ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نبوت کے بعد امامت اور ولایت کے سلسلے کو جاری نہیں رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ خود قرآن مجید کو سمجھنے کی طاقت رکھتے نہیں قرآن مجید آپ کے درمیان میں موجود ہے اور اس کے بعد اب مفسر قرآن آپ کی نظر میں دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرما گئے تو اب ظاہرے کے راستہ ایسا ہو جائے گا کہ جس میں مشکلات پیدا ہو جائیں گے ہمارے ہمیں تو کیا ہے جہاں آیت سمجھ نہیں آئی والا کائنات کے پاس تشریف لے گئے امام حسن امام حسین یعنی وہ سلسل دو سو پچپن حجری تک اماموں کی موجود گئی اس کے بعد غیبت سغرہ کا زمانہ وہاں پر بھی ہدا ہے آپ کا سلسلہ حضور اکرم کے وسائل کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہمارا سلسلہ دو سو پچپن سال تک تو سامنے اور ظاہری بھی رہا ہے دو سو پچپن سال تو بہت حضور اکرم سکسی تری سال اس میں بھی تئیس سال ٹوٹل دین کی تبلیغ اس میں بھی تیرہ سال مکہ اور دس سال مدینہ تین سال مکہ میں بھی خاموشی باقی دس سال دس سال تو جب بیس سال اور اگر ٹوٹل لینے تئیس سال میں حضور اکرم کہ ربا کی آیتیں حضور اکرم کی زندگی کے آخری دنوں میں نازل ہوئی حجت الویدہ کے بعد مدینہ میں اتنا وقت نہیں تھا ہمارے پاس حضور اکرم کی زندگی میں کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ بتاؤ کہ ربا کی یہ جو آیت نازل ہو اس سے مراد کیا ہے ہج بھی اسلامی بینکنگ میں اس کو اصول کے قر پر لیا جاتا ہے کہ ربا کی تاریخ میں ہمارے مشکلات ہیں اس لیے کہ ہم حضور اکرم سے نہیں پوچھ سکے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھے ان کا ویسال نزدیک ہو گیا تو اس وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا پڑا ہم نے کہا دروت پردے محمد والم ہمارے لیے یہ سب چیزیں اس لیے آسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلے ہدایت کو جاری رکھا ہے اور ان بنیادوں کو عوام کے حوالے نہیں کر دیا کہ جس کو چاہو تم بنا لو اور بنانے کے بعد اس سے ہدایت لیتے رکھ وہ جو خود کہتا ہے لولا علی لحلق العمر ستر مرتبہ آیا ہے تاریخ میں اگر علی نہ ہوتے تو جناب العمر ہلاک ہو جاتے خود فرماتے ہیں تو پھر وہاں پر اس بنیاد پر دین کو آپ کیسے آگے بڑھنے تو یہ شخص مغالطہ کیا کر رہا ہے یہ مغالطہ یہ کر رہا ہے کہ اس نے یہ تو پڑھا اہدن السراط المستقیم کیونکہ بہت سے لوگ مراجعہ کر رہا ہے کہ مولانا جواب دے جواب دے اس پر کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں اتنا علم تو آپ کے بچوں کے پاس بھی مجلسے سن سن کے اور وہ جواب دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں توضیح دے دوں وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے اہدن السراط المستقیم کونسا سراط اللذینہ انہمتا لہی یہاں پر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور تاجو مجھے ان بارش لوگوں سے نہیں معلوم ہے وہ علماء تھے وہ حافظان قرآن تھے جو بھی تھے کہ وہ اس سے یہ نہیں کہتے کہ بے وقوف سراط اللذینہ انہمتا علیہم کے بعد غیر المغذوب علیہم ولا ظالین ہے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کنڈیم کیا ہے کہ تم نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تو یہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں کلپ بنا کے بار بار تھوڑے تھوڑے عرصہ بات بھیجی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو کہ ذہنوں کو مشوش کیا جائے اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ میں سے ایک بڑی تازہ ہوگی انہوں نے سناو کا سوچا کو چھوڑو نہ کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی شبہ آ رہا ہے کوئی غلط فہمیاں آپ کے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہیں تو علماء کس لیے ہیں آپ کے امام جماعت کس لیے ہیں امام جماعت جواب نہیں دے سکیں گے وہ دوسروں سے لے سکیں گے ہم جواب نہیں دے سکیں گے ہم سینئر علماء موجود ہیں بھی دنیا میں اور ہمیں پتا ہے کہ الحمدللہ ہدایت کا روحانی سلسلہ چاہے غیبت کا زمانہ ہے لیکن وہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے لیے بعد بالکل واضح ہے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ السلام سے اور جس طرح سے اس نے بنی اسرائیل کی اہمیت دی سوائے نمبر ایک میں دو تین نکتے اس کے بارے میں بتاتا چلیں تاکہ جب آپ سنیں تو نمبر ایک وہ صرف قرآن مجید کے ظاہر کو قبول کرتا ہے جبکہ قرآن مجید کے ظاہر بھی ہیں قرآن مجید کے باطن بھی ہیں معصوم فرماتے ہیں قرآن مجید کے سات باطن ہیں ظاہر عوام کے لیے گہرائی جو ہے وہ علماء کے لیے اور مفاہیم ایمہ معصومین کے لیے ہیں اور ایمہ معصومین ہیں جو وقتاں فوقتاں جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے وہ مفاہیم بتاتے جا رہے ہیں بتاتے گئے اور ہمیں پتا چلتا گیا انہی بنیادوں پہ پھر علماء نے تفسیریں لکھی ہیں تو ایک اس مسئلے کو اپنے ذہن پر ذہن میں واضح کر لیں کہ ہم کوئی بن اسرائیل سے نہیں ہیں ہم رسول اللہ کرم کی امت سے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانی وہ یہ ہے کہ اس پہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی لیکن چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا کنٹینیشن میں اس پہ گفتگو کروں وہ یہ ہے کہ ہم نے باقی ساری چیزوں کو اہمیت دینا شروع کی ہے غلط نہیں ہے پھر کوئی یہ سمجھے غلط نہیں ہے ہم اکثر چیزیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں کچھ چیزیں جو غلط ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط بھی نہیں ہیں لیکن شاید زیب نہ دیتی ہیں اسے بھی ہم منع کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور نکلا ہے اور اس وقت ایک اور اس کو میں ذاکر بھی نہیں کہہ سکتا اور اس نے ممبر سے یہ باتیں کہنا شروع کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شامل گستاخیاں ہیں اب میں وہ یہاں سے کہوں تو میں خود بھی گستاخ بن جاؤں گا اور اس پر ظاہراً پنجاب میں کہیں یہ نیا کیس ہے تازہ کیس ہے علماء نے بدھ کے دن لاہور جامت المنتظر میں باقعدہ ایک اجلاس کیا اور اس کے عقائد کے بارے میں باقعدہ طور پر اب تو پیپر پہنچ جائے گا کہ ہمارا اس طرح کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت آدم کو اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا رسک جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور تقسیم کرتا ہے کائنات کو اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہم پیور توحید کے قائم ہمارا پیور توحید کہاں سے ہے ہمارا پیور توحید نحج البلہ کے پہلے خدبے سے ہے نحج البلہ کا پہلا خدبہ سندیافتہ ہے محکم ہے واضح ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہمارے مولا نے اللہ تعالیٰ کی شان کو واضح طور پر بیان کر دیا اور اس بیان کرنے کے بعد ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ جو انسان کیلئے غلط فہمی کا باعث بن سکتے تھے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کے توحید کا عقیدہ کیا ہے ماشاءاللہ موبائل میں بھی اب نجو البلاغہ موجود ہے وہ پیج رکھ لیجئے اپنے پاس پہلے دو صفحے ترجمے بھی ان کے موجود ہیں اور ان کو وہ دے دیئے کہ دیکھیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو میرا یہ عقیدہ ہے آپ اس سے دے دیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایکسپلین کرنے جائیں پھر آپ کے بیان میں اونچ نہیں جائے اور پھر کچھ ہو جائے اس سے بہتر یہ کہ مولا کائنات کا وہ آپ خطبہ دے دیں اس لیے کہ مولا کائنات سے بہتر شاید توحید کو کوئی سمجھانے والی ہستی نہیں اور اسی لیے ہم اتمنان سے ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی معرفت ہے جن کے پاس رسول کی معرفت ہے جن کے پاس قرآن کی معرفت ہے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کے پیچھے انشاءاللہ درود پڑھ دیں محمد والی تو توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ ہم کچھ نہ جانتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں ہم صرف اتنہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو رسول اکرم نے بیان کیا جو مولا کائنات نے بیان کیا اور اس کے مطابق وہ مالک کائنات ہے وہ خالق کائنات ہے اب وہ جس کو شفاعت کی طاقت دے دے وہ شفاعت کرے گا وہ جس کو طاقت دے دے کہ بھئی تم بارش بڑھ ساتھو بھئی فرشتوں کو دی ہوئی نا طاقت وہ ہم اللہ کی طاقت کو محدود نہیں کر سکتے ہیں یہ جو آپ آکے کہتے ہیں کہ اللہ ہی بس سب کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہیں اللہ ہی سب کچھ ہے اس میں کوئی شک گنجائش نہیں ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی طاقت اس نے مجھے طاقت دی ہے میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ طاقت میری اپنی ہے نہیں ہے یہ اس نے دی ہوئی ہے میں بول رہا ہوں یہ طاقت میری نہیں ہے لیکن کیونکہ اس نے دی ہے اس نے یہ طاقت مجھ سے منصوب ہو گئی ہے لیکن اب جب ہم آئمِ معصومین کے طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جانے اور معصومین جانے کہ ان کو اللہ نے کیا دیا ہے اور کتنا دیا ہے نہ ہم اس کو محدود کرنے والے ہیں نہ ان چیزوں کو لا محدود کرنے والے ہیں بہت فاضح طور پر حرصہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو کتنا نواز چکا ہے اور کتنا نواز رہا ہے اور کتنا نوازتا ہے جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے درود تفہ جاتا ہے تو ہم آ کر اپنی محدود سوچ ہماری سوچ کتنی 1959 میں پیدائی ہوئی بصلاً سو سال زندہ رہوں گا تو میری سوچ تو اس سو سال کے اندر ہی رہی اس سے زیادہ تو اس میں بھی دس بارہ سال تو بلکل ہی بچپن میں گزرا اس کے بعد جہالت میں گزرا اب کچھ سمجھ آتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے چھوٹے چھوٹے جیسے میرا ذہن ویسے ان کا ذہن اس کا ذہن اتنے چھوٹے چھوٹے ذہن جب اتنی بڑی بڑی باتیں نکال کے لانا شروع کرتے ہیں تو پھر دین میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں تفسیر بررائی کی اجازت نہیں ہے آپ دین کو اپنی مرضی سے اپنی پسند سے مجھے یہ اچھا لگا اس لئے میں نے یہ بیان کر دیا اور اس کے سامنے جواب لاؤ تم اس سے پہلے کہ ہم تمہارے لئے جواب لائیں اس لئے کہ مناظروں کے بھی دعوت دی گئی ہے جو تم نے کہا ہے اس کے لئے سند اور دلیل لیاؤ اور سند اور دلیل وہ ہونی چاہیے جس کو علماء شیعہ نے قبول کیا اگر وہ سند اور دلیل نہیں لاتے ہو ورنہ ابھی کیا ہوا کچھ لوگوں نے کیا کیا وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی کتابیں لکھ لی ہیں ان کتابوں کے اندر سند زعیف ڈال دی ہیں زعیف سند ہمارے پاس بہت ہیں ہم جیسے اہل سنت سے کہتے ہیں ہمارے ابھی بہت کچھ زعیف سند چیزیں موجود ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں میں یہاں پر اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس چار پانچ آٹھ منٹ ہوتے ہیں اس میں اگر ذرا بھی جملہ آگے بیچ ہو گیا تو بہت بڑی مشکل ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم اتنا سو سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں بیارل انوار پوری کی پوری موجود ہے لیکن بیارل انوار کو جب کمپائل کیا تو انہوں نے کہہ دیا میں صرف حدیث کو لاکر سند کے ساتھ بیان کر دے رہا ہوں چیک تم دیکھیں ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے ان کے ہاں سیاہ ستہ وہ ہے کہ جو اب بلکل صحیح سند جس کے بارے میں میں اٹھائی سفر اور بارہ ریبیل میں بات کر چکا ہوں لیکن ہمارے ہاں حتیٰ الکافی جو حدیث کی مستند ترین کتاب ہے اس میں بھی علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم نے حدیثوں کو یہاں بیان کیا ہے سند کو ہر زمانے کا عالم خود چیک کرے اور اس کی اوثنٹسٹی کو خود آگے بڑھائے جناب یہ میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے یہ انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کے دین کا مسئلہ ہے یہ دونوں کی لوگوں کی دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے اتنی آسانی سے ہم چیزوں کو لے لیں یہ امکان نہیں رکھتا یہاں سے ہم ایک درس لے لیتے ہیں اور گفتو کو ختم کرتے ہیں کہ ہر وہ جو گرم جوشی سے تقریر کر سکتا ہو اسے ممبر پہ بیٹھنے کا ہف نہیں ہونا آپ عام ڈاکٹر کے پاس تو جاتے نہیں ہارٹ کا علاج کرنے جبکہ اس کے پاس سند ہے ڈاکٹر ہے کہتے ہیں ہارٹ کے لئے تو مجھے ٹاپ سپیشیلس کے پاس جانا ہے ابھی کل کوئی صاحب ملے پیٹھ کا بڑا پرابلم ہے میں نے کہا فلا نہیں 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 مجھے آپ ٹاپ گیسٹرو انٹرولوجس کا نام دیں میں نے کہا کتنی عجیب بات کہ پیٹھ کا درد ہے زیادہ مری جاؤ گے نا اور کچھ نہیں ہوگا لیکن ٹاپ انڈوکرینولوجس اس کے پاس جانا ہے اور جہاں دین کی بات ہے وہاں پر جہاں آم امبر سے جس نے جو کہہ دیا برا لگ گیا نا مجھے معلوم ہے لیکن میں تو کہوں گا اس لئے کہ دین کا مسئلہ ہے آخرت کا مسئلہ ہے لوگ ایک پرانے زمانے میں کسی نبی کا واقعہ ہے نبی کا نام آنے نہیں آئے کونسے نبی کا زمانے کا واقعہ ہے ایک شخص نے لوگوں گمراہ کیا اور بڑا گمراہ کیا اور میں نے جیسے بتایا گمراہ کرنے والے تو تھوک کے دام سے گمراہ کرتے ہیں ابھی میں بھی کوئی نئی چیز شروع کروں دس پندرہ تو ملی جائیں گے اللہ معاف کرے اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا اس کی زندگی کا آخری وقت تھا اس نے زمانے کے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کر میری معافی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے اس نبی نے اللہ سے دعا کی اللہ نے جواب بجوایا اس کو کہہ کہ جتنوں کو گمراہ کیا اسے واپس میری طرف پلٹا دیں اس نے کہا کہ یہ جو زندہ ہیں ان میں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ میری بات کو مان لیں ان کو زندہ کرو ان کو واپس میری طرف لاؤ پھر وہ مر جائیں اس نے کہا اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہا اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس لئے آپ بھی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آگے بڑھاتے ہیں اور اس ایک جملے سے کوئی خطانہ خاصتہ گمراہ ہوتا ہے تو احتیاط سے کام لیجئے دین ہے مزاق نہیں ہے یہ ہزار وٹ کے کرنٹ سے کئی کروڑ گناہ زیادہ کرنٹ ہے کہ جس ذرہ بھی آپ نے کوتائی کی آپ نے جواب دینا ہے اللہ کو رسول کو رحمہ معصومین کو جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے کہ ہم نے دین کے لیے اتنی احتیاط سے کام کیا اور تم نے دین کو مزاق اٹھا رہا جس نے ممبر پہ واتس ایپ پہ جہاں کوئی کچھ کہ دیا تم نے بھی وہوہ کر لی ایک غلط بات پر وہوہ ایک شیر پڑا گیا ہے اس شیر میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جائیں گے تو حضرت مہدی کے سامنے سر جھکا دیں گے دیکھیں میں نے ان پڑھنے والے کو ریکویسٹ کی کہ بیٹا یہ شیر ہٹا دو یہاں سے اس لیے کہ اس میں توہین نموبت ہے یہ یقینی عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے امام کے بیچے نماز پڑھیں گے لیکن یہ کہ اور پھر وہ لفظ بھی ایسے سے عیسیٰ کھڑا رہے گا یا سجدہ کرے گا اس طرح سے میں نے کہا نبی کے لیے اس طرح سے قافیہ ردیف کو ملانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اسے شانی رسالت میں گستاخی ہوتی ہے اب شیر انہوں نے پڑھ دیا اور ہمارے بہت سے لوگوں نے واہ واہ بھی کر دیا وہ میرے بھائی تمہارا ایک سر ہلانا ایک واہ واہ کرنا تمہیں اس میں شامل کر دیتا ہے احتیاط کریں اس لیے کہ آپ کو آپ کی قبر میں جواب دے رہے ہیں مجھے میری قبر میں میرا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم پالنے والے تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ آقبت بخیر فرما گمراہیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما تیری بندگی کی لذت اطاف فرما اہمِ معصومین کی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما مرومین شہدہ کے درجات کو بلند فرما زخمیوں بیماروں کو شفاق کامل اطاف فرما پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں دلی حاجات کو روا فرما دے ہمارے دلوں کو سکون اطاف فرما ملک کو عمل کا گہوارہ بنا زمانے کے ماں کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا عمل السالحات بتواسو بالحاق بتواسو بالصبر صدق اللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تقوی اختیار کیجئے تقوی کامیابی کا راستہ ہے سب سے پہلے تو آج کی خبریں آپ نے پڑھی لیا ہوں گی میں کوئی آپ کو بریکنگ نیوز نہیں دے رہا یا میں آپ کو کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا امریکہ نے شام سے فرار کا اعلان کر دیا ہے بہت بڑی کامیابی ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آپ کو اندازہ نہیں اس ایک اعلان کے کہاں کہاں تک اثرات جائیں گے پچھلی ہفتہ میں نے یمن کا بتایا تھا یہ دو پٹی کی چپلے پہن کر اور سوکھی روٹیاں آپ نے کپڑے میں بان کر جنگ کرنے والی ایمان کے ساتھ ایمان کی طاقت یہاں پتا چلتی ہے آئے تھے شام میں کہ شام کو سات دن میں تحسنیس کر کے اور سب کچھ ٹھیک کرنے کے ہمارا اس بشار سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہاں پر مومنین کے وڑی دادات ہے قربلا کی عظیم خاتون مغبرہ وہاں پر موجود ہے اہلِ بیت کی کچھ خواتین جنابِ سکینہ اور دوسرے مظلومات وہاں پر ہیں ہمارا دل وہی پر لگا رہتا ہے اور دعا کرتے رہے آپ بھی دعا کرتے رہے ہم بھی دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آجا ہمیں یہ خوشخبری سن ہے پہلے دائش کو ذلت سے نکالا گیا وہاں سے اور اس کے بعد امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے خود آپس میں ان کے اس وقت ٹھہر جائیے چوبیس گھنٹے میں ان کے اندر کیسے کیسے اختلاف ہونے والے ہیں اور اس ٹرمپِ زلیل کی وجہ سے امریکی قوم بھی زلیل ہو رہی میں پہلی مرتبہ امریکی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آئی شام میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا زندگیاں برباد کر دی گئے تم نے آواز نہیں اٹھائی یمن میں ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیا گیا تم نے آواز نہیں اٹھائی you all are responsible for that مت آکے کہیے گا مولانا وہاں شیعہ بھی رہتے ہیں شیعوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی اس لئے ان کی کوئی پرواہ نہیں لیکن ہر وہ شخص جس نے وہاں ٹیکس دیا ہے اور خاموش رہا ہے وہ اس گناہ میں شامل ہوگا اور ہے اور پھر رب دیکھئے میں نے تین جمعہ پہلے عرض کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لئے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جس کو تم 9-11 کے بعد باقاعدہ اپنا دشمن اعلان کر کے بیٹھے یعنی اس ایک مہینے میں ربیل اول کا مبارک مہینہ تھا اب ربیل ثانی بھی اور ربیل ثانی بھی برکتیں ہمارے لئے شامل ہو گئی ہیں پہلے انہوں نے افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کیے اور گھٹنے ٹکوائے ہیں طالبان نے اور جب طالبان سے کہا گیا کہ تم ان تین ملکوں سے اپنا تعلقات ختم کر دو یا حد اقل پر لے کر رہو رشیہ چائنہ اور ایران سے تو طالبان نے کہا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمعور اسلام ایران نے کونسی ایسی سیاست کھیلی کہ جس کی وجہ سے شیعوں کی جان بچی اور طالبان بجائے اس کے کہ شیعوں کو اپنا دشمن کہیں اپنا دوست کہہ رہے ہیں یہ ہوتی وہ سیاست الویہ اپنا کردار اپنے رفتار اپنے گفتار بتاؤ اور نتیجہ کیا ہے دیکھیں طالبان نے جو کیوں گے کیوں گے اب جو ان کی صورتحال ہے اس میں شیعوں پہ الحمدللہ کوئی مشکل نہیں آ رہے اور شیعہ عزت سے رہ رہے ہیں جنہوں نے میرے آپ کیا سوال آئے گا کہ وہ اتنے ابھی نوجوان ایکسرسائز کر رہے تھے شیعہ سکول پہ دماغ ہوا چار سو پانچ سو شیعہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں وہ دائش نے کیا طالبان نہیں نہیں کیا اور طالبان نے اپنے آپ کو دائش سے بالکل افیشل الگ اعلان کیا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی کامیابی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن اپنی زندگی میں کن 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 خوش قبریوں سے عاشنا کرتا ہے اور آپ دیکھیں یمن کی صلح ہو گئی اگر تمہارے پاس اسلحہ تھا تمہارے پاس طاقت تھی رون دیتے ہیں ان غریبوں کو ان بیچاروں کو اللہ صلی اللہ محمد اگلا مسئلہ کشمیر کا ہے اور واقعین بہت سیریس مسئلہ ہے اس کو کوئی صرف پولیٹیکل مسئلہ مت لیجئے کشمیر میں مومنین بھی مشکلات میں اور تمام مسلمان مشکلات میں اور حکومت پاکستان نے جو مومنٹس کی میں اس کو سراتا ہوں اور کم از کم اس حکومت سے بہتر ہے کہ جو کشمیری والوں کے کاؤس کے لیے کوئی باقاعدہ سٹیپس نہیں لیتے تھے کم از کم آج یونیٹی نیشنز سے خبرائی گفتگو ہوئی ہے اور اس پر بات کی جا رہی ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ کشمیری مظلوم ہمارے بھائی ہیں کشمیر در حقیقت پاکستان کا حصہ ہے یہ تو ہماری نالائک حکومتیں گئی ہیں کہ جنہوں نے سوچا کہ اس کو اسی طرح رہنے دو ہماری جان پر نہ آجا ورنہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے میں امران خان کو نصیحت کرتا ہوں کہ جتنے ہی جلدی تم گلگت بلتستان کو صوبے کی حصہ دوگے تم دیکھو گے کشمیر کے مسائل حلونا شروع ہو جائیں گے یہ مظلوم عوام ہیں ان کے ساتھ زیادہ کھیل کھلوار نہ کیا جائے اور اگر ان کی آہ لگ گئی تو جیسے پرانی حکومتیں گئی ہیں ویسے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے چیف جیسے سندھ ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے چیف جیسے سے کہوں گا کہ کراچی کی جتنی جگہوں پر غزبی جگہوں پر مسجدیں بنی ہیں ان کے سب کے ڈیٹا پر کمبائن کریں اور جو غزبی جگہوں پر مدرسے بنیں ان کا ڈیٹا پھر علماء سے مفتیان سے صرف پاکستان میں نہیں یہ ہم غلط کرتے ہیں اگر پاکستان میں علماء اور مفتیان سے فتوہ لیں گے تو مشکل ہو سکتی ہے آپ سعودی عرب کی مفتیوں کو مانتے ہیں ان سے فتوہ لیں آپ کیا کہتے ہیں مصر کے مفتیوں کو مانتے ہیں ان سے مان لیں الجزیرہ جہاں جا کے مفتیوں سے مانتے ہیں پانچ م gars مفتیوں سے فتوہ لیں کہ غزبی جگہ پر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہم اہلِ ویتheus کے جانے والے جانتے ہیں غزبی جگہ تو غزبی اگر غزبی بٹن بھی لگایا تو اس سے نماز نہیں ہو سکتے یہ تو ہمارے اہلے بیت کی تعلیمات ہیں اس کو جتنا جلدی حل کر سکیں بہتر رہے گا اور اگلا نقطہ جس کی طرف توجہ دے لانا چاہتا ہوں باقی نقاط رہ جائیں گے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کوئی آثنٹک بیان نہیں آیا تھا تو ہم خاموش تھے وزیر مملکت برائے داخلہ نے شریعہ رافریدی ظاہر ہے اس نے پرسوں یہ بیان دیا ہے کہ اسلام آباد کے سکول میں پچھتر فیصد بچے بچیاں نشے کی عادی ہو گئی ہیں شریعہ رافریدی ظاہر اسلام آباد کو بیان کر دیئے کراچی کے آپ کے ملک کا حصہ نہیں ہے آپ کی حکومت کا حصہ نہیں ہے کراچی کے سکولز کے سٹیٹسٹکس آئیں گے تو آپ یہاں کھڑے ہو جائیں کہ مولانا بس کریں آپ اتنی فضولیات بیان نہ کریں حقائق ہیں ہمارے بچے اور بچیوں کو پھول بیشنے والوں کے ذریعے ریڈی والوں کے ذریعے اور بہت سے ذریعے جو ہماری علمیں نیلکوٹیکس فرہام کیے جا رہے ہیں سٹارٹنگ میں لائٹ اس کے بعد پھر ہیوی اس کے بعد پھر ہیوی اور جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں نئی معلوم کہ ہمارے بچے بچیاں آگے جا کے کس مرحلے پر آئیں گے اب کسی نے کہا مولانا یہ تو جائز ہے یہ تو جائز ہے محترم کسی بھی لیول پر نشا کرنے والی چیز کی اجازت نہیں ہے اور آپ جائز کا فتوہ کہیں سے لے بھی آئیں تو کیا یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں نشا کریں جائز ہو جائے گا آگے چل کے ان کی نسلوں کا کیا ہوگا آگے چل کے ہماری قوم کا فیوچر کیا ہوگا اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ میں والدین کو یہاں نصیت کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک سکول کالج یونیسٹری میں جو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں خبردار جو آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے دیں سمجھائیں بٹھائیں پیار سے بتائیں کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہو تم کو یہ زیب نہیں دیتا نمبر دو جو اور الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا افسوس ہے ایک شیعہ نام کا سکول اور اس کے اندر اسلامیات کو ہٹا دیا گیا لوگ خاموش رہے اس کے اندر ڈانس سکھایا جانے لگا لوگ خاموش رہے اور اب اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا ہے وہاں کے علاقے کے علماء سے پوچھ لیجئے اور بے شرمی کی بات یہ ہے کہ جو سکول کے صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اپنے بچوں کو نکال کر لے جائیے اینہ تذہبون کہاں جا رہے ہو یہ خاموشی کربلا میں بھی بہت بڑا واقعہ جاتے دیا یہ خاموشی تھی نا اگر کوفہ والے خاموش نہ رہتے اور ایک اُبید الہد نزیاد کی گردن اڑا دیتے کہاں سے کہاں ہو جاتا میں نہیں کہہ رہا خدا نخاظہ کہ کسی کی گردن اڑا جائے کل کو میری کلپ لی جائے کہا جناب اس پہ کیس کرو اس نے گردن اڑا ہی ہے لیکن آواز تو اٹھا سکتے ہو کب تک چپ بیٹھو گے آپ سے نہیں کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کہ جو خاموش رہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں رہنے دیا ارے تمہارے بچے جاہل رہے ویسے وہ ان سکولوں میں پڑھ کے کون سے اتنے عالم بن جاتے ہیں کیا کر لیتے ہیں تمہارے بچے جاہل رہ جائیں بہتر ہے اس سے کہ وہ کوئی ڈگری لے علم تو نہیں کوئی ڈگری لے لے اور نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو مانے نہ ان کے ہاں اخلاقیات ہو میں نے ایک پروگرام کے خلاف آواز اٹھائی تھی چند سال پہلے مجھے بہت بھگت نہ پڑا لیکن ظاہر ہے بھگتنے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنا وظیفہ پورا کرتے ہیں میرے پاس ٹاپ لیول کے تھریڈس بھیجے گئے کہ آپ اس پروگرام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا فلا ملک سے یہ پروگرام چلتا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لیکن ہم نے آواز اٹھائی جن والے دین کو سمجھ آئی انہوں نے اپنی بچیوں کو روک لیا ابھی ایک بچی امریکہ میں جو پچھلے سال میرے خیال میں میمے جو فائرنگ ہوئی تھی اور اس میں وہ ماری گئی اس کے والے دین اب قوم کس جانب جا رہی تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں لیکن میں ایک جگہ پہنچا ہوں قوم کس جانب جا رہی میری سمجھ سے باہر جہاں کسی چیز کا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے وہاں پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے سکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے بچوں کی کتابوں میں کیا ہے بچی کیا تربیت لے رہی ہے اس کے ذہن میں کیا بن رہا ہے ماں کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے کہ بچی سے ویڑھ گی بات کرے کہ بچی میرے پاس والدیں دو دن پہلے والد آئے کہنے لگے میرا سات سال کا بچہ ہے اس کو شادی کے سارے مسائل پتائیں مسائل شریعہ نہیں ہیں کہ آپ کہیں مولانا شریعہ مسئلہ تو جاننا اچھا ہے اس کو عورتوں کے سارے مسائل پتائیں کیا مشکلات ہوتی کیا نہیں ہوتی اور جب اس نے سکول میں جا کے اعتراض کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سکول صحیح کام نہیں کر آپ بچے کو لے جائیں لے جائیں مت رکھیں اور جو سائیوانِ سروت ہیں ان سے دس بستہ درخواست کرتا ہوں ایسے سکول کھولے کہ جس میں آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے نیو یورک میں جا کے آیت اللہ ازمہ خوی رحمت اللہ لے کے وہ کلانے جا کے سکول کھولے لنڈن میں جا کے سکول کھولے اور آج کرسچن اپنے بچوں کو وہاں پر ایڈمیشن دلانے کے لئے میں آپ کو فوٹوز دکھا سکتا ہوں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ خزارہ ہمارے بچے کو جتنی اچھی تربیت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کی کمائی اس سے کئی گناہ زیادہ ہے جتنی آپ نے بینک میں رکھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ جب آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچوں کو سنبھالیں گے آتے ہیں لوگ مولانا پھر کونسی سکول میں ڈالیں مولانا کیا کریں ہمارے روپس سولیوشن نہیں ہے اگر چار اچھے سکول کھول جائیں کہ جس میں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں ہمیں انہیں کوئی خدا نخصہ ملہ مولوی نہیں بنانا ہے بقول کسی کے ہمیں انہیں اچھا اہل بیت کا فالور بنانا ہے اور جو اچھا اہل بیت کا فالور ہوگا اس کی فکر بھی اچھی ہوگی اور علمی لحاظ سے بھی وہ بہت مضبوط ہوگا سارے تجربے ایران اور عراق میں ہو چکے ہیں لبنان میں ہو چکے ہیں ہمیں صرف اپلائی کرنا ہے حوصلہ چاہیے اللہ کرے کہ کسی کو توفیق حاصل ہو جائے پالنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسہ ہماری آئینہ نصر کے بارے میں ہمیں صحیح فکر کر کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا ہے یہ جو شیعہ نام سے سکول چلاتے ہیں اور شیعہ بچوں کی غلط بری اور حرام چیزوں میں تربیت کر رہے ہیں ان کی ہدایت فرما دے جو علماء اس راستے میں نکلیں ان کی مدد فرما دے ہماری کوتائیوں سے درگدر فرما دے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے پالنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسہ ہماری آقبت بخیر فرما دے ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے پالنے والے جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جہاں مالابرو کی حفاظت فرما دے پالنے والے اس ملک کی مشکلات کو آسان فرما مہنگائی کے مسئلے کو حل فرما دے زمانے کے امام کم سے راضی فرما ان کی ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افاجا فسبح بحمد ربک واسداء فرحو انہو کان تووابا صدق اللہ العلی العظیم